عجل جی جو فیصلے ہیں اس کے بارے میں تو حسد عمر صاحب نے بڑی تفصیل سے ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا دیئے اور سب سے بڑا فیصلہ تو یہی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کا جو کل کا قدم ہے 23 مارچ کو جو آج یوم پاکستان کے دن جو ہمیں توفہ دیا گیا آئین کو توڑ کے آئین کو پامال کر کے ہم اس اقدام کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں اور کل انشاءاللہ اس سلسلے میں جو پٹیشن ہے وہ فائل کر دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ جو بارز اسوسییشن ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے آپس میں بھی ان کی کنسلٹیشن ہوئی ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن ہے لہور آئی کورٹ بار اسوسییشن ہے اور اس سمیت تقریباً چھانویں بار اسوسییشن ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے اور گکلا کی جو بھی تحریک چلے گی تحریک انصاف اس کے پیچھے کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ یہ پاکستان کے لیے ویسے تو ہے نا ہمارے ہیں وہ کہہ دے نا چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے لیکن انشاءاللہ پاکستان کے لیے ایک طرف جہاں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مایوسی ہوئی ہے دوسری طرف ایک امید کی بھی کرن جاگی ہے اندھیرہ اتنا ہے کہ اس کے بعد سورج نکلنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور انشاءاللہ سورج نکلے گا پاکستان کے عوام مقتدر اعلیٰ ہوں گے جس طریقے سے یہ معاملہ چلائے گئے ہیں اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا اتنے لائک ماشاءاللہ وزیر قانون اور ریٹورنی جنرل ہیں انہوں نے باہر نکل کے کہا اندر پانچ رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے باہر نکل کے انہوں نے کہا نہیں وہ چار تین سے فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا بھئی وہ دو روحے تھی جو آپ نے ڈال دی تھی وہ کہاں سے آگئے تھے اس کے بعد کوئی ریویو فائل نہیں کیا سپریم کورٹ میں کوئی نظر سانی نہیں کی کل جب یہ پارلیمنٹ کا سیشن ہوا تو ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے ہمارے خلاف ہی کوئی آل کھول قرارداد آئے گی کہ یہ ٹیررسٹ ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے تو ہم اپنا سوچ رہے تھے کہ یہ بات کرانا چاہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار سپریم کورٹ کے اوپر فیزیکل حملہ ہوا ہے اور وہ کرنے والے کون تھے یہی جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی ایسا جج کو فون کال ٹیپ ٹیپ ہوئی ہے جس میں کہا جا رہا تھا کہ میرے خلاف جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کو پانچ سال سزا کم ہے سات سال ہونی چاہیے اور وہ بھی کرانے والے یہی تھے جو اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں ایک ہی بار اسمبلی بہار ہوئی کسی وزیراعظم کی ڈشمیس ہو کے اور وہ نواز شریف کی اسمبلی تھی اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار زمانت قبل اس گرفتاری جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ملی تھی بغیر اپیر ہوئے اور وہ حملہ شہفاز کو ملی تھی اتوار کے دن جب نیاب نے چھاپا مارا تھا پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار سپیکر کی رولنگ کال ادم قرار ہوئی ہے جو قاسم سوری کی تھی اور جس کے نتیجے میں یہ حکومت بنی ہوئی ہے یہ حکومت آج جن ججز پر تنقید کر رہی ہے میں یاد کرانا آپ کو چاہتا ہوں کہ وہ پانچ رکنی بینچ جس نے قاسم سوری کی رولنگ کو کال ادم قرار دیا اور جس کے نتیجے میں شہباز شریف وزیراعظم بنا اس میں اس ججز کے نام لے رہے ہیں وہ تین ججز اس بینچ کا حصہ تھے آج انہیں چیپ جسٹر سے بڑی تکلیف ہو گئی ہے آج انہیں سپریم کورٹ کے باقی سینئر ججز سے جو ہے وہ بڑی تکلیف ہو گئی ہے اور اس وقت یہ جو کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ آٹھ دن آگے ہو گیا اور آج یہ ہمارا جو وزیر قانون ہے جو میرا خیال ہے اس نے تو جتنا یہ ان کو جو میرا خیال ہے جو ہمارا آزم طہرد صاحب کو اپنا نام ڈیولز ایڈوکیٹی رکھ لینا چاہیے یہ شیطان کے وکیل ہو گئے ہیں یہ دو اچھا خاصا آدمی تھا حکومت جوائن کرنے سے پہلے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا اور دیکھئے ایشو یہ ہے آپ کا طریقہ اگر آپ نے کیس فائل کرنا ہے آپ کو اس کیس کے اپیر ابجیکشن ہے آپ نظر سانی لے کے آتے ہیں نہ انہوں نے کوئی نظر سانی کی نہ کچھ کیا اور آج پورا پاکستان یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اوپر پانچوں میمبر جو ہیں ان کے اوپر آرٹیکل سکس کا کیس ہونا چاہیے اور اس کو ہم انشاءاللہ یہ بھی وہ پانچ چھے لوگ ہیں جس طرح عزد عمر صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے ایکزیکیوٹ نہیں ہوا لیکن یہ پانچ چھے آپ ہمیں سیولین مل گئے ہیں ان پر ایکزیکیوٹ ہو جائے گا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ انہوں نے جنہوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے پہلی بار کسی گورنمنٹ نے آگے جاچوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلی بار یہ ہوا ہے کہ سیولین گورنمنٹ نے اس طرح کا غیر آئینی اور آئین کو یساب کرنے کا اقدام کیا ہو تو کل ہم انشاءاللہ اس کے اوپر سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ جو ہے وہ آئے گا جلسہ ہمارا انشاءاللہ ہفتے کی رات کو جو اب اس اقدام کے خلاف ایک ریفرینڈم ہوگا انشاءاللہ وہ شروع ہوگا تراوی کے بعد اور سہری تک جو ہے وہ جلسہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا اس کے ساتھ عمران خان نے کل جو گفتگو کی اور آپ کے سامنے رکھی جس میں انہوں نے اپنی جان کو جو درپیش خدشات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے اور عمران خان اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ میرے اوپر اسیسینیشن اٹیمٹ ہوگی قاتلانہ حملہ ہوگا اور اس کا الزام ایک مذہبی جو شدت پسند ہے اس کی اوپر لگا گیا جائے گا اب پھر عمران خان ایک جو ہے وہ اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی جو سازش ہے وہ بے نکاب کر رہے ہیں آج مجھے پتا چلا ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے جی ایٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے عمران خان کے ان معاملات کو دیکھنے کے لئے میں یہ سمجھتا ہوں یہ خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے اور اگر پنجاب حکومت اس کا نوٹس لیتی ہے اور ایک سیریس اس کے اندر ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم اپنے خدشات جو ہیں وہ اس جی ایٹی کے ساتھ شیئر کریں گے ہمیں امید ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ بنے گی اور جو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آگے لے کے اس کو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی پوری قوم انتخابات کے لئے تیار ہے تیس اپریل کو پنجاب کے اندر الیکشن ہونے ہیں اور اس لیے ہونے ہیں کہ آئین میں اور سپریم پورٹ کے فیصلے میں اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بھرپور عوامی اور جو سیول سوسائیٹی کے مہم ہے اس کے لئے تیار ہیں پاکستان کے آئین کی حفاظت دو قوتوں نے کرنی ہے پاکستان کی سپریم کورٹ نے اور اس کے ساتھ پاکستان کے عوام نے آج پوری قوم پاکستان کی سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے میں سپریم کورٹ کے ججز سے اپیل کرتا ہوں آئین بچانا آپ کا فرض ہے اسی مقصد کے لئے آپ سپریم کورٹ کے ججز ہیں کوئی اور آپ کا کام نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آپ پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں آپ کے اوپر بہت دباؤ ہے آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے آپ کے اوپر ایک پوری مہم چلائی گئی ہے اس وقت ہمیں پتا ہے جس طریقے سے ججز کو بلیک میل کیا جا رہا ہے جس طریقے سے ججز کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے لیکن مجھے پوری امید ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججز آج تاریخ کے سامنے سرخرو ہوں گے اور وہ پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں گے پاکستان کے عوام سے مل کے اور میں یقین دلانا چاہتا ہوں کروڑوں لوگ آج پاکستان کی چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کے پیچھے کھڑے پاکستان کی ملک میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ بھی کچھ لچن دکھانے کو تیار ہے دوسرے طرح جو مذاکرات کی حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی اس کے حوالے سے اب کیا آپ کا سٹانس ہے اور آپ نے عمران خان بھی سکیورٹی کی بات کی زمان پر کے باہر جو ہے اس وقت جو حالات ہیں کہ کاربونی سکیورٹی کا انجام دے رہے ہیں وہ بھی ڈنڈے وغیرہ کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے سکیورٹی کی کہ کوئی تیسرا فیکش میں سے فائدہ اٹھا لی اس حوالے سے بھی کیا ایک دام آدھا پہلے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دن عصد عمر صاحب نے اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب مذاکرات کی بات ہو ہم تو تیار ہیں اس کے بعد سیول سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہم اے پی سی کرنا چاہتے ہیں ہم نے کہا جی بالکل ضرور کیجئے اور الیکشن کے اوپر گفتگو کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں ہم اب بھی تیار ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ کچھ بھی کرنا چاہتی ہے یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتی ہے اور اگر آپ الیکشن نہیں کرانا چاہتے ہیں تو مجھے آپ بتائیں جمہوریت آئیں پھر تو سارا ختم ہو گیا جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے یہ بات آپ کے بالکل صحیح ہے ہمارے کارکنان ہی بنیادی سیکیورٹی دے رہے ہیں لیکن جو پنجاب گومنمنٹ نے ہم سے ایس او پی تیار کیے تھے اس کے مطابق کچھ اس میں پیشرفت ہوئی ہے مجھے امید ہے کہ وہ آگے بڑے گی اور اس طرف چلے گی لیکن اندہ مین ٹائم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے یہ جو کل ایک جو ہمارا جو زمان پاک کے اوپر حملہ کیا تھا اس کا ہم نے پرچہ جو ہے وہ دے دیا ہے وہ کازوبہ سیشن کورٹ میں اس کی ہمیں امید ہے کہ وہاں سے ملے گا اور زل شاہ کے اوپر جو پرچہ ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی چلیں خواہ صاحب ابھی جی ایٹی خواہ صاحب بنائے گئی ہے اور کمیشن تشکیل دیا گیا کیا عمران خان خود اس جی ایٹی کے سامنے پیش ہوں گے تو انویسٹیگیشن کے لیے آتے گا آپ کے پاس یا جی ایٹی کو زمان پار کرانا ہوگا انویسٹیگیشن کے لیے دوسرا آئیچی اسلام آبات کو تمگہ شجاعت دیا گیا اسے دے صاحب نگو